لفظ جہیز عربی زبان کا لفظ ہے تیار کیا ہوا سامان تیار کیا گیا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کیا ہے تمہارے پاس تو انہوں نے بتایا تھا تلوار ہے زیرہ ہے فرمایا زیرہ بیچ دو تلوار رکھ لو انہوں نے زیرہ بیچ کے وہ چیزیں لی تھی جو نئے گھر کے لیے ضروری ہوتی ہیں جس کو آپ جہیز کہتے ہیں مداری جو نبوت میں حضرت شیخ محقق نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہیز نہیں دیا عرب میں آج تک لڑکی کی کچھ نہیں بلکہ لڑکی کو دینا پڑتا ہے آج تک لڑکا جو ہوتا ہے وہ لڑکی کو دیتا ہے یہ ہندووں سے آیا آپ کے آن کے لڑکی سے لیتے ہیں اور وہ مرد کہلانے والے جو بقاعدہ لسٹیں بنا کے دیتے ہیں اللہ کی پناہ پتہ نہیں اپنے آپ کو بیشتے ہیں یا وہ مائیں جو مطالبہ کرتی ہیں یہ یہ دو کیسی عورتیں ہیں وہ وہ کاروبار ہے یہ آپ کو اگلے اپنے جگر کا تکڑا دے رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ پورا جناب پتہ نہیں خاندان بڑا پھر تانہ دینا کہ کیا لائی ہو افسوس ان مسلمانوں پر وہ مردوں عورتوں میرے رشتے داروں یا آپ کے رشتے داروں حکم سب کے لیے یہ جو جہیز مانگتے ہیں میں کہوں گا یہ زکاة لے لیا کریں چندہ کر لیا کریں محلے کے چوک پہ کھڑے ہو کے کہ ہم مستحق لوگ ہیں ہمائیں مدد کر دو یہ جو مانگتے ہیں نا جہیز ان کو کہہ رہا ہوں زکاة فطرہ لوگوں سے مانگ لیا کریں چندہ مانگ لیا کریں آپ کو جہیز چاہیئے نا جو آپ مطالبے کرتے ہیں یہ آپ کا وہی حال ہے اتنے ہی اگر آپ اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں یہ تکلیف سے کہہ رہا ہوں یا یہ کہ جی ہم نے دیا تو ہم کیوں نہ لیں واہ اس طرح پھر سب چیزوں میں بھی ایسا رکھیں وہاں کیوں نہیں ہیں افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ہی غلط رسمیں اپنائی ہوئی ہیں غلط باتیں اپنائی ہوئی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دینا اور اگر بل فرض بل فرض بل فرض کوئی کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو توفے کے طور پر کوئی چیز چھوٹی موٹی دینا آج کل تو بخواہ تھا نمائش کی جاتی ہے نا لگایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے پتا چلے ہم نے کیا دیا جی چارٹ ٹرک بھر کے بیجے ہیں جی گاڑی بھی دی ہے جی فلیڈ بھی دی ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ افسوس افسوس آپ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اور جس طرح کی یہ برائی آپ نے پھیلائی ہے بہت تکلیف تے بات ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے